اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سوگائز آج کی ویڈیو سنیپ چیٹ پر ہوگی جو کہ لینس سٹوڈیو پہ ہم ورک کریں گے اور اسی کے ساتھ بہت سے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو اولموسٹ ورک کر رہے ہیں سنیپ چیٹ پہ تو ان کے کمنٹس بھی ہیں اور وہ یہی بول رہے ہیں کہ سر کچھ سنیپ چیٹ کے حوالے سے بھی بتائیں تو سنیپ چیٹ پہ اولموسٹ خیر ہم نے اتنی ویڈیوز تو نہیں بنائی اور اس میں اتنا وہ مشکل ہے بھی نہیں کوئی اتنا نوٹ کا کام ہے نہیں اتنا ویڈیوز سکپٹنگ کا کام نہیں ہے کہ اتنا آپ کو اس میں پریشان ہونے والی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سیمپل آپ اس کا بیسک کونسپٹ سمجھ جائیں سنیپ چیٹ بیسکلی فیلٹرز اور فیس ایمیج اینیمیشن یا فیس سٹیکر یا اس طرح کے ایفیکٹس کے لیے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس ٹیمپیلیٹس کو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہو تو یہ سارے وہ ٹیمپیلیٹس ہیں جو سیمپل فیس ایمیج رینڈومائزر اور سکرین ایمیج یا اس طرح کے سٹیکرز پہ یوز کیے گئے ایفیکٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس میں کوئی اس طرح کی بیسول سکرپنگ والا سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اسی میں اب آپ دیکھو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے بہت سے ایسے چیزیں یہ فیزیکلی لیو والے آپ دیکھ سکتے ہو جو کہ ایک نورمل سکرین اوبجیکٹ میں ان کو ایڈ کیا گیا ہے یہ تو یہ سیمپل اینیمیشنز اور یہ ساری چیزیں اس پہ کریئیٹ کیے گئے ہیں جیسے ہم لوگ ایفیکٹس ہاؤس پہ ورک کرتے ہیں نا تو اس سے بنسبت بہت اتنا مشکل نہیں ہے بہت آسان یہ طریقہ ہے تو آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ پر پریکٹیکلی بھی ہم سارا ورک کریں گے ڈیپلی میں جا کے تو خیر ابھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر کچھ میں جو چیزیں وہ بتا دوں سپوز یہ ہمارے پاس یہاں ٹیمپلیٹس ہیں آپ چاہو ایک ایک ٹیمپلیٹس کو یوز کر سکتے ہو آپ ان ٹیمپلیٹس کی ہیل اپنے ایفیکٹس کو کر سکتے ہیں نہیں تو یہاں پر میں ایک ٹیمپلیٹس کو یوز کرتے ہیں اور آپ صرف ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے اپنے اکاؤنٹ کی گروتھ بھی کر سکتے ہو یہ آپ پر دیکھیں دیکھیں آسان ہو جائے گا پہلی چیز آپ سنیپ چیٹ کے اپنے اکاؤنٹ کو گروتھ کرنا سیکھیں جتنا آپ اس کو گروتھ کریں گے اور اس حساب سے یہ آپ کو فائدہ ملے گا لیکن اور جن بھائیوں کے سنیپ چیٹ کے اکاؤنٹ اچھے ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ سنیپ چیٹ کا الگریتم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے بنیس پر ٹک ٹک اکاؤنٹ ٹک ٹک ایفیکٹس آؤس سے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہیں اچھا یہ اور موش ہمار پس پی ویو آ چکا ہے اب یہاں پر آپ اوبجیکٹس کو دیکھ سکتے ہو جو کہ ری ٹچ اس میں ایڈ ہوا ہے کچھ رینڈر گروپ بھی آپ دیکھ سکتے ہو لیکوی فائی پوائنٹ ایڈ ہوئے ہیں اسی کے ساتھ یہ فیس لیکوی آئی کا جو آرموسٹ ا ایڈ ہے فیس اسٹریچ کا آبجیکٹ بھی آرموسٹ ایڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آرموسٹ ہمارے پاس آبجیکٹس سے یہاں سے یہ ساری چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اگر آپ فیس ایفیکٹ پر کلک کرتے ہو یہ آئی کلر یہ فیس ماسک الگ الگ آبجیکٹ یوز ہوئے میں ہیں فیس اسٹریچ فیس ایمیج فیس لیکوی فائی فیس ری ٹرچ فیس انسٹ ہیڈ بائنڈنگ تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہیں یہاں آپ ایسٹ لائبری پر کلک کرو تو آپ کو یہاں یہ ساری چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں ٹو ڈی ٹری ڈی کے حوالے سے موڈلز کے حوالے سے اینیمیشنز کے حوالے سے اور یہاں ٹولز ہیں ایفیکٹس ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہو اور سکرپٹ موڈلز کیا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں کبھی ڈیپ لی میں جا کے آپ کو سمجھاؤں گا یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کیونکہ سنیپ چیٹ کے لیے ہمیں ایک دو الگ سی ویب سائٹس ہیں ان کو یوز کرنا پڑت ہے تو اس میں ہمیں کچھ بینیفٹ مل جاتا ہے جہاں ہم اس طرح کے جو ایفیکٹس ہیں وہ کیریئٹ کر سکتے ہیں لیکن خیر اس طرف اگر آپ کو اتنا جانی کی ضرورت نہیں ہے ڈیپ لی آپ اگر نورمل سنیپ چیٹ پر اپنے ایفیکٹس کیریئٹ کرنا چاہتے ہو آپ سمپل یہ سکرین ایمیجن پہ ہی کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہر بندہ وہاں صرف پکچر ویڈیوز کے لیے آتا ہے فلٹرز کے لیے آتا ہے تو وہ گیمنگ کے لیے وہاں پر کبھی بھی نہیں آتے تو گیمنگ کے لیے ہمیشہ ٹک ٹوک جیسے آکاؤنٹ کو یوز کیا جاتا ہے سنیپ چیٹ صرف آپ کے فلٹرز اور اس طرح کے فیڈیوز کے فلٹرز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو خیر البتہ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اب یہاں پر سمپل آپ جب یہ اس طرح کے ایک ایفیکٹ کیریئٹ کرتے ہو آپ اس میں کوئی ایٹ کرتے ہو آپ ہیر کلر کوئی بھی یہ ساری چیزیں ایٹ کرتے ہو یہ کوئی ہمارے پاس یہاں فیس ایمیج ہے آپ فیس ایمی ایٹ کر سکتے ہو کوئی بھی ایمیج آپ ایٹ کرنا چاہو تو وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر ایٹ کر سکتے ہو باقی اسی کے ساتھ یہ ہمارے پاس ٹارگٹ یہ کچھ پکچر دیکھیں یہاں ہم لوگوں نے ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے اپنے ایسٹ لائبریری میں ٹھیک ہے جو کہ آپ کو ڈائریک اٹھا کر لاکے یہاں پر ایٹ کرنی ہوتی ہے ایٹ کرنے کے بعد جو پھر آپ اس پہ جو ہے وہ ورک کر سکتے ہو یہ ہمارے پاس آپ اوپر ساری جو پریویوز ہیں یہ سار چیزیں دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو خیر اتنا خیر وہ اس کا سنیپ چیٹ کا اتنا بڑا اشیو نہیں ہے تو جتنے بھی بھائی آلموسٹ سنیپ چیٹ پہ ورک کر رہے ہیں تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا اگر تو آپ کا آلموسٹ اکاؤنٹ اچھا ہے اور گروت اکاؤنٹ ہے تو آپ کوشش کریں زیادہ ہائی لیول پہ نئی فلٹرز پہ آپ ورک کریں اور سکرین ایمیج یا اس طرح کی جو فیس ایمیج ہیں سٹیکرز ہیں ان پہ ورک کریں اور ٹرینڈنگ ایفیکٹس آپ کیریٹ کریں جیسے کوئی ہیپی برڈ دیکھا ہو گیا یا اس طرح کوئی ڈسکور لائٹس پہ آپ ورک کرنا چاہو تو وہ اس طرح کی ایفیکٹس آپ لوگوں کے لیے موسٹ ہیلپ فل ہوں گے اور پھر جا کے آپ اپنے ایفیکٹس کو جو ہے وہ سبمٹ کرو اور کوئی اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا سمپل سارا کام ہے یہ ایزی آل لیڈی میں نے ساری چیزیں یہ گائیڈ کی ہوئی ہیں آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آیا تو آپ سنیپ چیٹ کے پل موسٹ میں ساری چیزیں گائیڈ کر چکا ہوں تو انشاءاللہ کوئی بھی اس میں جو ایسا اگر آپ لوگوں کو ایسا کوشٹن ہو جو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے پھر ریچ کر سکتے ہو وہاں پھر میں آپ کو یہ ساری چیزیں گائیڈ بھی کر دوں گا اور یہ آپ لوگوں کے لیے آسان بھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ